سٹونٹس ابھی تک ہم نے جن فریکشنز کی جن فریکشنز کو پارشل فریکشن میں کنورٹ کیا تھا وہ ان میں جو دینہ مل رہا تھا یا وہ جو دینہ میں فیکٹرز موجود تھے وہ ایسے تھے جو کہ لینئر تھے یا جن کی پاور ایکس کی پاور جو تھی وہ ون تھی ابھی ہمارے پاس ایک ایسی فریکشن آگیا جس کے اندر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ایک کوڈرائٹک فارم کی شکل میں آگیا ایک سکوئر پلس نائن جس کے اندر ایکس کی پاور جو ہے وہ ٹو ہے اب جب جو فیکٹرز جو ہے لینئر سے کوڈرائٹک میں جائے گا تو اس کیس میں ہم کس طرح سے فیکٹرز بنائیں گے اس کے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر میں جنرلی اس چیز کو یہاں پر لکھو تو میں یہ بات کرتا ہوں جو کہ اگر آپ کا فیکٹرز ایک سکوئر پلس بی ایکس پلس ہی جو کہ ایک کوڈرائٹک فارم ہے ویر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ویر ایس نوٹ ایکل ٹو زیرو تاکہ وہ ایکس سکوئر جو ایلیمنٹ ہے وہ برقرار رہے اس کیس میں اب جو فیکٹرز جو فیکشن بنیں گی وہ کس طرح سے ہوں گی جی ایکس پلس بی اوار ایکس سکوئر پلس بی ایکس پلس ہی بشرت ہے یہ کہ جو ایکس سکوئر پلس بی ایکس پلس ہی ہے یہ ریپیٹ نہ ہو رہا ہے یعنی اس کے اوپر کوئی فردر پاور نہ ہو اب یہاں پہ دیکھیں ایکس پلس نائن جس ایک ٹائم آ رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ ایرڈیوسیبل ہونے چاہیے یعنی اس یہ ایسے نہیں ہونے چاہیے ایسی فریکشنز نہیں ہونی چاہیے جو کہ جن کو آپ جو ہے وہ لائک میڈ ٹیم بریک کے تھو یا کسی طرح سے بھائی جو ہے وہ بریک ان کو ریڈیوس کر لیں ٹھیک ہے یہ وہ ہیں جو ایرڈیوسیبل ہیں تو جب اس طرح کے فیکٹرز ہیں جسے ایکس پلس ایکس پلس نائ 3 اور ایکس مائنس 3 اس کو چونکہ ہم نے لینئر کے کیس میں پڑھا ہے کہ ہم سمپلی کانسٹنٹ ڈیوائیڈ بائی جو کہ وہ فیکٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ فرسٹ پارشل فیکشن بن جے گی اور سیکنڈ جو ہوگی چونکہ اب یہاں پہ یہ کوڈرٹک فارم میں ہے ایکس کی جو پاور ہے وہ یہاں پہ دو ہے اس لیے جو دوسرا پارشل فیکشن دوسری پارشل فیکشن بنے گی ہماری وہ کیا ہوگی جی بی ایکس پلس سی اس کو تق سیم کر دیں گے ہم اس فیکٹر کے ساتھ جو کہ ہے ایکس کیر پلس نائن اب یہ بسیکل ہمارے پاس پارشل فیکشنز ہیں جب ہم ان کو جب یہاں پہ اگر ہم اے بی اور سی کی ویلیوز کو فائنڈ آٹ کر لیں تو ہمارے پاس فائنل آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح سے سولو کریں گے فرسٹ دیکھیں ہم نے یہ بات کی تھی جو کوئی زیرو میتھر یعنی جو ہمارے پاس لینئر فارم میں فیکٹرز ہوتی ہیں ڈینومیٹر میں ان کو تو ہم بائی زیرو میتھر سولو کرتے ہیں تو یہاں پہ اے بی سی میں سے کسی ایک کی ویلیو ہمارے پاس بائی زیرو میتھر آ جائے گی اور باقی جو دو اننون ہیں ان کی ویلیو ہم بائی ایکویٹنگ کوفیشن معلوم کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم کریں گے اس میں یہی طریقہ کہ میں یہاں پہ پہلے اس کو کاپی کرلوں کیونکہ ہمیں ال سیم جو ہے وہ رائٹ انڈ سائیڈ لیفٹ انڈ سائیڈ پہ ملٹیپائر کرنا پڑے گا اور اس کو سول کرنے کیلئے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جی چلیں ہم اس کو یہاں پہ لکھتے ہیں اور ابھی اگر ال سیم کی بات کی جائے تو اس میں ال سیم کیا ہوگا آپ یہاں پہ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں جی کہ ہمارے پاس ال سیم ہوگا ایکس مائنس 3 ایکس مائنس 3 اور سات ایک سکر پلس 9 یہی ہمارے پاس ال سیم ہوگا اور اس کے بعد ہم اس کو چونکہ رائٹ انڈ سائیڈ لیفٹ انڈ سائیڈ کے میں جتنی ٹرمز ہیں ان سب کے ساتھ ملٹیپائر کریں گے یہ یہاں پہ اے سے ملٹیپلا ہو گیا اور اسی طرح یہاں پہ یہ bx پلس c اور x پلس 9 سے ملٹیپلا ہو گیا اب جب ہم ملٹیپلیWow ملٹیپلا کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں x minus 3 x minus 3 سے cancel x پلس 9 x plus 9 سے cancel یہاں پہ x minus 3 just x minus 3 سے cancel מאٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ x plus 9 اور x پلس 9 سے canسل safeguard ہو جائے اب اگر آپ دیکھیں تو remaining ہمارے پاس 11 x پلس 3 equal ہمارے پاس رہا جائے گا یہ a into x square plus 9 اور اسی طرح سے plus bx plus c into یا جگہ ہمارے پاس x minus 3 اب اس طرح سے ہمارے پاس یہ جو ہے form بن چکی ہے اس کو ایکوئین نمبر a کہہ لیتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ہمارے پاس ایک identity ہے یعنی x کی تمام values کے لیے یہ جو ہے وہ right hand side left hand side کے equal ہوگی اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم first دیکھتے ہیں کہ اگر تمام values کے لیے وہ hold کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے جو x minus 3 factor ہے اس کے لیے بھی وہ hold کرے گی تو x minus 3 is equal to 0 implies that x is equal to 3 اب x is equal to 3 کی value ہم insert کرائیں گے ایکوئین a میں تو یہ آجے گا 11 into 3 plus 3 equals یہاں پہ آجے گا a into 3 کا square plus 9 اور اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ 3 put کریں گے تو 3 minus 3 0 اور یہ bx plus c پوری time کو 0 کر دے گا تو یہاں پہ 11 3 times 33 plus 3 کتنا ہو گیا 36 ہو گیا یہ اور اسی طرح سے یہاں پہ 3 کا square 9 9 plus 9 یہ کتا ہو جائے گا 18 تو یہ آجے گا 18 into a equals 36 تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دونوں سائٹ پہ چکے ہمیں ایک ہی value چاہیئے تو ہم دونوں سائٹ پہ multiplicative inverse جو ہے 18 کا اس سے multiply کرتے ہیں تو 18 18 سے cancel out ہو جائے گا 18 1 times اور 18 2 times 36 تو یہاں پہ a کتنا آ جائے گا a is equal to 2 اب چونکہ ہمارے پاس اور کوئی factor نہیں ہے جس کو جس کی ہم x کی value وہاں سے میں نکال کے ہم باقی unknown کی value finder کر سکیں تو اب ہم کیا کریں گے equating method سے اس کو solve کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو اس equation a ہے اس کو مزید solve کرنا ہوگا تاکہ ہم جو ہے ہمیں exactly پتا چل سکے کہ جو جو similar coefficient جو similar variables ہیں یعنی powers ہیں تو ان کے ساتھ کون کون سے coefficient ہے اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو 11x اس کو چونکہ اس کے اندر x2 missing ہے تو میں لکھ سکتا ہوں 0x2 plus 11x یعنی ایک descending order میں میں نے اس کو لکھ دیا تاکہ solve کرنے میں آسانی ہو x2 plus 9 ہے یہاں پہ اور اسی طرح سے plus یہاں پہ دیکھیں تو bx bx into bx bx2 ہو گیا اور اس کے بعد یہ ہو جائے گا minus 3bx چونکہ b جو ہے x ہے اس کے ساتھ بھی multiply ہوگا اس طرح c plus cx ہو گیا یہ اور minus 3c اب دیکھیں تو ہمارے پاس اب ہم کہہ سکتے ہیں جی equating coefficients of x سب سے پہلے coefficient of x2 x2 کو ہم equate کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں تو left hand side میں ہمارے پاس جو coefficient of x ہے وہ 0 ہے x2 ہے وہ 0 ہے اور right hand side پہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو a ہے اور plus b اب ہمارے پاس چونکہ a کی value given ہے تو یہاں پہ a کی value ہم insert کر آکے b کی value final کر سکتے ہیں if a is equal to یعنی 0 is equal to 2 plus b تو 2 right side پہ آ جائے گا تو یہاں پہ کیا آ جائے گا جی ہم جو ہے x کی coefficient کو equate کرا لیتے ہیں next step میں x کی coefficient دیکھتے ہیں جی کیا کیا ہے right side پہ دیکھیں اگر آپ تو x کی coefficient میں اب یہ آج ایک اجی coefficient of coefficient of x اب x کی coefficient میں سب سے پہلے left hand side پہ دیکھیں تو 11 ہے اور اگر right hand side پہ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس minus 3 b minus 3 b اور اس کے ساتھ x ہے اور اس کے بعد plus c اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس b کی value given ہے تو 11 equals minus 3 into b کی value minus 2 plus c اور یہ minus 3 minus 2 کی تو آجائے گا multiply minus 2 یہ ہو جائے گا plus 6 تو آجائے گا 11 equals 6 plus c اب دونوں سیٹ پہ ہم کیا کریں گے additive inverse of 6 جو ہے وہ add کر دیں گے یہ cancel out ہو جائے گا تو c کس کے equal آجائے گا ہمارے پاس c equal 11 minus 6 equals 5 تو یہاں سے پتا چلا جی کہ c ہمارے پاس جو ہے وہ بھی 5 کے equal آگیا اب ہمارے پاس a b اور c کی values آ چکی ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ given جو ہمارے ہم نے partial general form لکھی تھی اس کے اندر یہ values insert کرائیں تو ہمارے پاس یہ final answer ہوگا a ہمارے پاس 2 ہے کیا کرتے ہیں a کی جگہ اگر میں یہاں پہ اس کو remove کروں تو یہاں پہ میں a کی جگہ 2 لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آجائے گا a 2 کے equal آجائے گا اسی طرح b minus 2 تھا تو یہاں پہ b کو بھی میں remove کر کے اور یہ بن جائے گا minus 2x یہ بن جائے گا minus 2x تو یہاں پہ میں لکھ دیا جی minus 2x اور 5 تو یہ آجائے گا plus into minus ہو جائے گا اگر ہم اس کو اس فرم میں بھی لکھ لیں یا next step میں اگر کریں تو 2 x minus 3 اور اسی طرح سے یہ آجائے گا minus 2x plus 5 x square plus 9 اب اگر چونکہ ہم نے باہر یہ plus sign تھا اس کا negative sign باہر لے کے گئے ہیں تو اس لیے یہ جو 5 کا positive plus sign تھا یہ کیا ہو جائے گا negative میں convert ہو جائے گا اگر آپ اس کو اس فرم میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس final answer